قوم کو روٹین آوے اور روڈ دیوتے جناب وہ آٹے دے تھیلے واستے لڑ رہے ہونے پھر اسلام چور دا ہاتھ نہیں کرتا حاکم دا ہاتھ کرتا کفر دی جرد ہوئے یار بسلمان تا تھوڑے جاؤں دے جناب کفر وہ اگل آگے رکھا اسلام جتاں مارے گا کوئی نظار کو مارے گا دنوں کا ذات آرے اسلام دے مارے گلہ کرا لڑے ایک ایت نے لکھتا جب مشیر بڑھ جاوے نا اس نے دفتر بڑھے اس نے گھار بڑھے تو آگ سرمے افرنگ سے ہے روشن کہنا چڑھی آگے یورپلین کا ناکے ترقی 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 میں جب 75 سال ہو گئے تو آنے کو ترقیت ہوئی نہیں اس قوم کو جناب بجری بھی نہیں دے سکے یعنی گل کر رہا ہو تو بجری چلی جاندی کم کر رہا ہو تو جناب روٹی پکا رہا ہو تو گیس چلی جاندی بار نکھو تو پٹرول بھی لینا چاہنا پہل دا جناب آٹھا لینڈ جاؤ تو اس دی ہے لینڈ جو لینڈا پہل دا اسی 75 سال قوم ناکیتہ کی ہے جے اسلام ہوئے ساٹھے سارہ پیسہ تک اسی سیلز جیچ پہل دیو اسلام صرف ڈائی پیسہ دیو ڈائی پیسہ دیو آٹھ سوڑے تو زکاة بھی واپس کر دیو حضرت عمرہ دینا پہل دینا سی زمانے چلی کوئی پرانے کپڑے پا کے پھرے اور نظر کری جناب لمحے کپڑے آرہا اس نے اپنی جیچو پیسے کٹسے دیتا سی کہندہ سی یار زکاة قبول کر لائے وہ پرانے کپڑے آرہا اپنی جیچو پیسے کٹسے تک کہندہ سی میں بھی لائے کے پہل رہا اسلام آئے گا کس طرح میں کہا اسلام جناب اور لمبے چوڑے ہندہ کھائے رہی ہے حضرت سعید راستی کنبر نے آ کے ہونے کی تا حضورت فرامین دوں پورا کی تا اور اسلام جناب بڑے بڑے نمبے نمبے جناب قوانین قومی اسمبلی کے اکثریت ہوگی تو پھر جناب اور اکثریت نہیں میٹا اکثریت تا وہ ہمیشہ چورا دی رہے گی کدیس سچے بندے آن ہی نہیں تیر گے جد وہ آن ہی لینڈ گے تا پیٹھا موٹا تا پھرک رکھ لینڈ گے سچ موٹا تا پھرک لینڈ رکھ لینڈ گے اسلام اپنی پاور لڑائے گا ہے اور انشاءاللہ آ کے رہے گا اس واسطے یقین ضروری مانگنا یقین محکم عملِ پہہم محبت پاتے عالم کہنا یقین فکر آرات عمل روزانہ آرات روزانہ جا کے جناب اوپر دکھوئے دروازہ دستک لے روزانہ جا کے مسلمان جناب کہنا یقین محکم عملِ پہہم محبت پاتے عالم کہنا دنسرے عواز کے اکھچ شولے اور چلداریاں رکھ آپ نے عواز کے روحما اوپر نومبر ہے جی آپس سے جناب دن ملا کر آرات کہنا یقین محکم عملِ پہہم محبت پاتے عالم جہادِ زندگانی میں یہی ہیں مردوں کے شمکیرے عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ پڑھے ہے جی خلیفہ پڑھے تھے آپ خلیفہ تکروں ہمارا دستخط ہو گیا اعلان ہو گیا سلکاری لیٹر چل گیا آپ جدو مسجد تو باہر نکلے تھے بڑیاں بڑیاں بگیاں بڑے بڑے شاہی استفل تو بھوڑے بڑے بڑے نوادرات پہ جناب بڑے بڑے پوشاکھا آگئیاں آپ جدو مسجد تو باہر باہر رکھیا اور نے کہی اے گھر اور نے کہی آپ دے پروٹوکول باستے آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہ دو لطہ دے گھر تو چلد کے آیا پہ واپس نہیں چلا جائے گا اے شاہ پشلو لے جاؤ بیت المالج ایک قوم دا مال ہے عمر بن عبدالعزیز دا مال نہیں جدو آپ گھر گئے اے سوڑو اسلام کیلئے آدھا آپ گھر گئے تھے آپ دے گھر بادشاہ دی بیٹی عبدالملک دی کہ جناب جدو گھر گئے گھر جا کے کیا آپ دی جناب زوجہ مطرمان حضرت فاطمہ نہ آئے آپ نے فرمایا فاطمہ دس تے انہوں عمر چاہیدہ یہ امار چاہیدہ انہوں نے کیا آیت کی ہو گیا عمر بن عبدالعزیز آپ نے فرمایا آج میں مسلمانہ تھا ذمہ دار خلیفہ بڑھا دیتا گیا انہوں نے کہا جی پھر آپ نے فرمایا جڑے پیون جڑے تیرے والد میں تیروں جہز دیتا سی نا اور تیرے والد آپڑا مالنے سی قوم دا مال ہے آپڑا مالنے سی قوم دا مال ہے لہٰذا جی مال رکھ رہی تا پھر عمر بن عبدالعزیز جو عمر بن عبدالعزیز رکھ رہی تا پھر مال قوم دے خضالت جمع کرانا پہے گا اور دیکھو ایک جو اسلام دے بارے کرنا کرانا رہے ایک ایک لے لکھتا جب مشیر بن جاوے اس دا دفتر بنے اس دا گھر بنے جناب سرکاری گھڑی ہے سوفے آر این پردے آر این خانین آر این جناب اس دے گھار دی ہر چیز نہیں کیتی جاری چونجی مشیر صاحب آگئے ایک قوم دے خادم آگئے ادھر میں ایک امیر المومنین بن رہا پادشاہ جی بیٹی گھارے سارا سمان پیٹ ہو کے واپس لکھ مال جا رہے اے اسلامیں اے جی اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت تھیل جائے گی ایرنوں تسینی ایرنوں سے اسلام آیا ہاتھ کٹ دے گا میں کہا اسلام آیا ہاتھ کٹے گا چیور نہ کٹے گا تیلوں کا حضہ ڈارے اے جی اسلام اسلام جتنہ مالے گا تو نظار تو مالے گا تیلوں کا حضہ ڈارے اے اسلام ہر ایک بھی ہاتھ نہیں کٹتا اسلام پہلے روٹی دیندہ کھان آستے جی اس تو کوئی تجاوز لے تب ہر ہاتھ کٹتا جی جناب قوم کو روٹی نہ ہوئے اور روٹ جی جناب وہ آٹے تھیلے واسے دار رہے ہوتے تب پھر اسلام چور دہ ہاتھ نہیں کٹتا حاکم دہ ہاتھ کٹتا کہ تُو انہوں نوٹی کیوں نہیں مچائی پھر تازرت عمر پھر تازرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام تا اتنا ڈھاڈا جی بچے رو رہے ہوں راتی اسلام میں ریاستہ سے بھوکتی بجانا کہ وہ عمر تھی کانڈ ہوتے بوری سمان دی لگ کے تو انہوں دکھا رہے جو تے کوئی چاندہ اسلام بڑی غیرت آنا اور کہنے لی اسلام کیا کرنا میں کہ اسلام بنیادی ضرورتہ پہلے دیالا کہنا تے نو کھان واسسے بھی دیاں گے تے نو رین واسسے بھی دیاں گے لیکن تے نو اللہ تا نافرمان نہیں بڑھن دیا گے اس دے کانون تا اس دے حبید تا نافرمان نہیں بڑھن دیا گے لیکن ایک کہنے جناب حاکم جناب ہاتھ کٹ دیندہ میں کہ ایک ہاتھ پڑے ہوں دا کسے تا چور دا ایک ہاتھ پڑے ہوں دا جرہت سی جناب قوم دے اندر چوری ہوتی لیکن روزانہ چوریاں بھی داکے بھی جناب سارا کچھ اور سارا کچھ کری جانے اسلام دکھلا صرف اسلام دا نا نہیں لڑا ہی نہیں اسلام دا نا نہیں لڑا کیوں نہیں لڑا کہنا ایک شاعر گندہ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ تو آباز آتی ہے بندے اپنا ناما یا مال ہی نہیں اور قرآن نا کیوں کفر کردہ اس میں اسی خود شاملہ ورنہ کفر دی جرت ہوئے یار مسلمان دا تھوڑے جاؤں دے جناب کفر لو اگل آگے رکھا نہیں